اسلام علیکم میں فرزان حضائد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ساز بہو ہوگر میں نے آپ کے لئے بہت ہی مزے کا ڈرائی بیف چلی بنائی ہے جو کہ امید ہے کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی تو چلیں چلتے ہیں ہم اپنی ریسپی کے طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم بیف ڈرائی چلی کے لئے ہم نے بیف لیا ہے تقریباً یہ ہے تین سو گرام بیف ہوگا جس کو پتلی پتلی سے سٹرپ میں کٹ لیا ہے چھوٹی چھوٹی سٹرپ میں یہ جو چیزیں ہم شامل کر رہیں گے وہ ہے لسن اس کو چاپ کر لیا ہے ادھرک چاپ کر لیا ہے اس میں جائے گی پیاس یہ تکمان دو پیاسے انچھ رہیں اسٹرپ میں چاپ کر لیا ہے گا لمبا لمبا کاٹ آئے گا اسی طرح یہ شملہ مرچ ہے اس کو بھی ہم نے لمبا لمبا جولین کٹنگ میں کاٹ لیا ہے اور ساتھ میں یہ ہری مرچ ہری مرچ کو بھی ہم نے لمبا لمبا کاٹ لیا ہے جولین کٹنگ میں اس میں ہم ڈالیں گے 3-2 ٹیبلی سپون آئل کے ڈالیں گے آئل ڈالنے کے بعد ہم اس کو ادرک لسن میں اپنے بیف کو فرائے کریں گے اب ہم اس میں شامل کریں گے گارلٹ باریک کٹاوہ اور اس کے ساتھ ہم اس میں شامل کریں گے ادرک اور اس کو ہرکا سا فرائے کریں گے اس کو تھوڑا سا فرائے کریں گے جب اس فرائے ہو جائے گا تو پھر اس میں شامل کریں گے ہم اپنا بیف اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے اپنا بیف اب ہم اس میں شامل کریں گے اس میں ہم اس کے اندر شامل کریں گے اپنا بیف میں ڈالتے ہیں جو ہم نے فرائے پان میں اس کو ہم نے گلا لیا تھا اب ہم اس میں شامل کریں گے اگر بیپ چلی کے لئے آپ انڈے کٹ کر گھوٹ لیں گے تو وہ سب سے بیسٹ ہے وہ بلکل پانچ منٹ میں جائے فرائی ہو جاتا ہے اچھا اس کے اندر ہم ہم شابل کر رہے ہیں گالک پوٹر چیز پچے کا ملک ہیں ہی چوز Progress teacher Kommوں کو صورے rename پھر چیز پھر چیز پھر چیز پھر چیز پھر Rise Möglichkeit طرف التفیق 1⁄2 تیسپون لیک پیپر 1⁄2 تیسپون کتی لال میٹھ 1.5 تیسپون سرکا 3 تیسپون چلی سوچ 3 تیسپون سویا سوس 1 تیسپون فل براؤن شگر ایک بڑی شملا میٹھ سام ڈالیں اس میں جو بھی آپ کو دکھائی تھی 1⁄2 تیسپون سوچ 1⁄2 تیسپون سوچ 1⁄4 تیسپون سوچ 2⁄4 تیسپون سوچ 2⁄4 تیسپون سوچ 1⁄4 تیسپن 2⁄1 تیسپون پیاد 2⁄4 تیسپون سوچ 1⁄4 تیسپون سوچ ہم اس کے اندر جو ہے وہ ڈال رہے ہیں تھوڑا سا 1 ٹی سپون کون فلور گرہوی کو تھک کرنے کے لیے یہ دیکھیں یہ ہمارا ڈرائی بیف چلی بلکل تیار ہے اور اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور نئے آنے والے جو ہے اس کو سبکرائب ضرور کریں اللہ حافظ